اسلام علیکم ہم تم دیجٹل پر میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز شاد اس وقت پنجاب کا دھنگل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس امید کے ساتھ بیٹھا ہے کہ کون اس وقت پنجاب کا وزیر علیہ ہوگا تخت لاہور کس کے ہاتھ آئے گا اس وقت صورتیال بڑی گمبیر شکل اختیار کر گئی ہے اتنے زیادہ رومرز پھیلے ہوئے ہیں اتنے زیادہ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں زرداری صاحب کی دوڑے لگی ہوئی ہیں کبھی وہ پرویز علیہ صاحب سے ملاقات کے لیے پانچ پانچ گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں کبھی چودی شجاہ صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں کبھی زرداری صاحب جو ہے وہ مختلف حلقوں سے رابطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زرداری صاحب اس وقت اس طرح سے الیکشن لڑ رہے ہیں جیسے اپنے بیٹے بلاول کو انہوں نے وزیر علیہ پنجاب بنانا ہو بہرحال زرداری صاحب کی اس محنت اور کوشش پر تو سب حیران بھی ہیں لیکن زرداری صاحب کی اس باگ دوڑ نے بہرحال بہت سارے حلقوں کو پریشان کر دیا ہے تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے لیکن آج چونکہ ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے ہر حال میں ممبران کو وہاں پہنچنا ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عراقین جو ہیں وہ جس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے اس وقت ذرائع کے مطابق جو خبر محصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جو افراد ہیں وہاں پر وہ ون ایٹی سکس ممبران صوبائی اسمبلی جو ہے وہ مکمل موجود ہے اس وقت یعنی اس وقت ٹائم جو ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ کا ہو رہا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے تک کی یہ خبر ہے کہ ون ایٹی سکس لوگ موجود ہیں دو لوگ چونکہ وہاں سے ادھر ادھر ہیں کہیں چونکہ ٹوٹل تعداد ون ایٹی ایٹ بنتی ہے پی ٹی آئی کی اسی طرح جو نون لیگ کے کیمپ کے اندر دیکھا جائے تو نون لیگ کے کیمپ کے اندر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ون سیونٹی نائن ممبران جو ہے وہ ان کے ایگزیسٹ کرتے ہیں وہ موجود ہیں ان کے پاس لیکن وہاں سے خبریں یہ ہیں کہ وہاں ہوتل کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس ون سیونٹی نائن کی فگر نہیں ہے بلکہ ون سکسٹی تھیری کی فگر وہاں موجود ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ شاید باہر ہوں کہیں لیکن ہوتل کے اندر وہ یہ فگر اتنی کمپلیٹ نہیں ہے ان کے پاس ون سکسٹی تھیری تک جو ہیں وہ ان کے اندر لوگ موجود ہیں یہ تو بارال ذرائع کے دعوے ہیں لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھئے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اتحاد سے ون ایٹی ایٹ لوگ بنتے ہیں اور اس میں سے دو لوگ جو ہیں وہ وہ نہیں ہیں موجود تو ون ایٹی سکس میمبران کا وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ذرائع سے خبریں بھی محصول ہو رہی ہیں کہ ون ایٹی سکس لوگ ان کے پاس موجود ہیں نون لیگ کے کیمپ کے اندر سے بہارال جو ازاد امید واران ہیں ان کے بارے میں بارال میرے پاس ایک خبر ہے باباسوق ذرا ایسے خبر ہے کہ وہ جو ازاد اراکین پانچ ہیں نون لیگ کے کیمپ میں ان میں سے تین جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی کمیٹمنٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے اور امید ہے کہ وہ پرویز الہی کے کیمپ میں آگے جا کے وہ کریں گے ووٹ کریں گے اس کو پرویز الہی بارال یہ ساری چیزوں میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے میں آپ کے اس سکرین پر جو ہے وہ ایک تصویر آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر ایک چیز بڑی دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب چوری شجاہ صاحب اور زرداری صاحب جس ارام دے کرسی پر مساج لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رات کے پیر میں آخری پیر میں یہ جو مساج لے رہے ہیں اور دونوں لیٹے ہوئے ہیں جس انداز سے وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے بند کمرے میں چوری شجاہ صاحب کیا کہہ رہے ہوں گے اور زرداری صاحب اس کا کیا رسپونڈ کر رہے ہوں گے بہرحال یہ تصویر مزہ لینے کے لیے بڑی زبرتست تصویر ہے اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس تصویر کو بار بار دیکھ کے مختلف اینگل سے اس کے اوپر تیزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا تو پہلی دفعہ ذرائع کے مطابق پہلی دفعہ چودری برادران کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں پہلی دفعہ آصف علی زرداری صاحب جو وہ اپنی ڈیمانڈ یا جو وہ اپنی توقعات بند کر آئے تھے اس سے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے سینٹ کے الیکشن بھی گزرے ہیں اس میں کھانا کھاتے ہوئے افراد کی تعداد اور تھی اور وہ ڈالتے ہوئے تعداد اور تھی یہ توقعات ہیں یہاں پہ بازی پلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی ہے لیکن اس وقت جو ہیں وہ تمام تر حقائق اور شوائد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چودری پرویز علائی کو وزیر اللہ پنجاب بندنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ چودری پرویز علائی کے بارے میں جب زرداری صاحب نے چودری شجاہ صاحب سے آخری مقالمہ یہ کیا کہ چودری صاحب ہماری طرف سے اگر کینی ڈیٹ پرویز علائی ہو جائیں تو ہم ان کو کینی ڈیٹ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے واضح طور پر چودری شجاہ صاحب سے یہ بات کہی ہے کہ چودری صاحب ہم اپنے اسی وعدے پر کھڑے ہیں ہماری طرف سے اگر پرویز علائی صاحب کینی ڈیٹ ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پرویز علائی صاحب کو ہم وزیر اللہ پنجاب بنانے کو تیار ہیں میں حمزہ صاحب کو بھی ڈڑا کرا سکتا ہوں اپنے اس وعدے کے مطابق لیکن چودری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب جان دے ہو بہتا روڑا نہ پاؤ کارے خرابیاں ہو جان گے اچھا اب یہ وہ چودری صاحب کا مقالمہ جو ہے یہ مطلب بھارل بڑی اہمیت کا حمل ہے کہ جب آپ نے پرویز علائی کو وزیر اللہ مان ہی لیا ہے زرداری صاحب تو پھر ادھر سے بنے یا ادھر سے بنے بات تو ایک ہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرویز علائی صاحب وہ زرداری صاحب کی اشیر بات سے وزیر اللہ بنے یا عمران خان کی اشیر بات سے یا دونوں کا مشترکہ بنے ہر تینوں صورتوں میں اس وقت حمزہ شباز مجھے وزیر اللہ پنجاب بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب پرویز علائی ہی ہوں گے بہرحال اس بات کا بھی مجھے ڈر ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے ایک ہنگامے کا ڈر ہے خدشہ ہے اور یہ پچھلے ہنگامے سے زیادہ بڑا ہنگام ہو سکتا ہے تو بہرحال اس وقت انتظامیاں کو اس چیز پر فاکس کرنا چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی دنگا فساد نہ ہو بہت سارے شر پسند اناثر جو ہیں جو اس سارے سرکل کو سارے سسٹم کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کریں گے وہ اپنا کردار یقینی باتیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے ان پر نظر رکھنی چاہیے پنجاب اسمبلی کے آہاتے کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے غیر مطلقہ افراد کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور خالی میمرانی داخل ہوں اب پولیس کسی صورت پنجاب اسمبلی کے اندر داخل نہ ہو یہ بھی بہرحال ایک یقینی بنایا جائے صورتحال کو ایسا نہ ہو کہ پچھلی دفعہ کی طرح پھر یہ معاملہ آگے لٹک جائے اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس معاملے کو طول دینے کے لیے الیکشن میں جو فریق دیکھے گا کہ ہم ہار رہے ہیں وہ اس کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کرے گا اور اس معاملے کو لٹکائے گا اور پھر وہ عدالتوں میں جانے والی بات کرے گا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت کے ساتھ مزاق ہو جائے گا ہر حال میں یہ الیکشن جو ہے اس کو سموت ہونا چاہیے اور یہ بہتر طریقے سے یہ الیکشن ہونا چاہیے عوام کے منڈر کی توہین نہیں ہونے چاہیے باقی زرداری صاحب کی جو دوڑے ہیں جو باگ دوڑا ہے جو ان کی محنت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے وہ ہر سیاستدان اپنے الیکشن کے لیے دوسرے فی کے پاس ضرور جایا کرتا ہے جاکہ ووٹ بھی مانگا کرتا ہے یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے لیکن یہ جو رومرز پھیلے ہوئے ہیں کہ کاف لیگ یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کچھ نون لیگ کے لوگوں کو پروچ کر کے خریدنے کی کوشش کیا ہے یا خرید لیا ہے اور جو زرداری صاحب ہیں یہ بھی بات عربوں تک لے کر چلے گئے ہیں تو یہ خبریں ٹھیک نہیں ہیں یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ کسی صورت ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی ووٹ مانگنا ہر شخص کا کام ہے ہر کینیڈیٹ کا کام ہے وہ مخالفین سے بھی ووٹ مانگ سکتا ہے لیکن جب سے یہ فیصلہ آیا ہے ہاؤس ٹریڈنگ کا تو اس سے بہرحال یہ ہے کہ پارٹیاں تو چینج نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کوشش کر کے پرویز علائی صاحب کے کو اگر وہ عمران خان کے کینیڈیٹ ہیں تو ہرانے کے لیے پھر شجاعت صاحب سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ کافلی کے عراقین اس کو ووٹ نہ دے پرویز علائی کو اور ادھر جو ہے وہ جو ازاد عراقین ہیں ان کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے لیکن پارٹی کا جو اپنا ووٹ ہے اس کو بارال خراب نہیں کیا اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں یہ آس ٹریڈنگ کو ختم ہو گیا لیکن پاکستان ہے چونکہ یہاں پر زرداری صاحب چونکہ سیاست کے استاد ہیں سیاست کے گروہ ہیں وہ بہرحال اپنے کوئی نہ کوئی راستے نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ زرداری صاحب اپنا وہ کرشمہ دکھا پائیں گے کی نہیں دکھا پائیں گے میری راکس ناکس رائے کے مطابق زرداری صاحب کا اس دفعہ جادو نہیں چلے گا پنجاب بہرحال پی ٹی آئی کے پاس جا رہا ہے اور پرویز علائی وزیر اللہ پنجاب ہوں گے میری بھی نظر اسی طرف ہے جس طرف آپ پوری قوم کی نظر لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں آگے چار بجے کیا ہونے والا ہے چار بجے جو کہ اجلاس ہے اور بہت بڑا دنگل ہے آپ کو لما با لما اس کے حوالے سے باخبر رکھنا میرا فرض ہے آپ اپنے اس چینل کا خیار رکھئے اس کو سبسکرائب کیجئے اور آگے دوستوں کو شیئر کیجئے اور اس چینل پر آپ بندے رہیے گا میں آپ کو لما با لما ہر سٹیپ پر نئی آنے والی بات سے اگاہ کرتا رہوں گا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اپنے گردنوا کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ